بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ آپ کا اپنا ڈیجٹل پلاتفارم ہے میں تاریخ میں تین ہوں ہر ویڈیو میں میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں اور بار بار کرتا ہوں کہ الگ نیوز کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے لائک کیجئے وہی درخواست آپ سے ایک بار پھر میں دہراؤں گا چاہیے تو آپ بیل آئیکن پریس کر دیجئے مجھے بھی سبسکرائب کیجئے بہت بہت شکریہ آپ کا اب اس ویڈیو کے موضوعات کی بات الیکشن 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 ہم مسلسل بات کر رہے ہیں ابھی میں تفصیل سے آپ کے سامنے رکھوں گا انالائز کریں گے ہم اس صورتحال کو جو آج عدالت کی جانب سے اس سلسلے میں ایک اور مہر لگی بلکہ شاید فائنل اس ٹائم عدالت نے لگا دی ہے اور مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے دو تین باتیں بہت اہم کی ہیں ایک بات پر تو میری کوپینین ہے کہ معزز عدالت نے چیف جسٹس صاحب نے کی کیونکہ یہ فیصلہ آ چکا فیصلہ پبلک پروپرٹی ہے جو بات کی وہ غلط کی ڈیڑھ باتوں پر آدھی کونسی ابھی میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں ایک بات پر میری یہ رائے ہے اور صرف یہ میری رائے دیئے ہیں میں نے اس رائے پر مزید ماہرین قانون دوستوں سے اپینین ان کی بھی لی اور پھر اس کے بعد جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ ذرا زیادہ ڈیولپٹ چیز ہے تو میں سے بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ہوا کیا ہے سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت کو آٹھ آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو ملک میں انتخابات کا انعقاد یقینی بنانے کا حکم دے دیا ہے اور ملک میں نوے روز میں انتخابات سے متعلق کیس میں صدر مملکت کی جانب سے آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو آپ انتخابات سے متعلق دستویز پر دستخت کرنے کے بعد سپریم کورٹ نے کیس نمٹا دیا ہے اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آٹھ فروری کو انتخابات ہونے جا رہے ہیں پورے ملک میں اس بارے میں اب کوئی دور آئے نہیں ہے لاہور میں آج بھی ایک بہت پرومننٹ کیونکہ وہ آف دا ریکارڈ ملاقاتی کلی نہیں بہت پرومننٹ خاتون سے ایسا دانس کے بھی ملاقات ہوئی پاکستان پیپلز پارٹی سے وہ تعلق رکھتی ہیں بڑی نامبر خاتون ہیں تو میں نے ان سے پھر ان سے بھی پوچھا یہ جو چیف جسٹس آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں کرنی بات لیکن ان سے پوچھا میں نے کہا الیکشن ہو جائیں گے انہوں نے کہا اب تو لگ رہا ہے کہ ہو جائیں گے میں نے کہا لیول پلینگ فیلڈ انہوں نے کہا ہا میں تو بلکل نہیں مل رہی پنجاب میں تو بلکل بھی نہیں مل رہی پھر میں نے ان سے یہ کہا میں نے کہا کہ سب کچھ نظر آ رہا ہے کہ میاں نواز شریف کی جماعت کو اٹھا کر دے دیا گیا انہوں نے کہا ظاہر ہے دے دیا گیا ہے تو یہ میری ان سے گفتگو ہوئی ظاہر ہے کہ یہ آف دا ریکارڈ گفتگو تھی تو میں اس میں ان کا نام آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا کہ انہوں نے مزید اور کچھ اور باتیں بھی بتائیں لیکن برحال اب آگے بڑھتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ سے عرض کیا کر رہا تھا دیکھئے عدالت نے صدر کی دستخط کے بعد کیس نمٹا دیا ہے سپریم گوڑ میں ہی کہا ہے کہ صدر اور الیکشن کمیشن کی اعلان کردہ تاریخ پر بلا تاتل انتخابات ہوں عام انتخابات کی تاریخ کا نوٹفیکشن جاری ہو چکا آٹھ فروری کو انتخابات کرانے پر کسی فریق کو اعتراض نہیں لہٰذا وفاقی حکومت آٹھ فروری دولہ چوبیس کو انتخابات کا انقاد یقینی بنائے یہاں اس جگہ روچ جائیے اس خبر کے ساتھ اتنے معاملے کے ساتھ الیکشن ہوتے ہیں تو تمام تجزیہ کاروں کی تمام پولٹکس کور کرنے والوں کی الیکشن کور کرنے والے ریپورٹرز کی سب کی رائے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو ان حالات میں موجودہ اسٹریٹس سے آگے لے جا کر الیکشن میں اگر الیکشن لڑا دیا جاتا ہے بلے کا نشان بیلٹ پیپر پر ہوتا ہے جو سکندر سلطان راجہ کہہ چکے کہ ہوگا تو پھر دھاندلی کی کوئی اماؤنڈ بھی پاکستان تحریک انصاف کو نہیں ہرا سکتی یہ تجزیہ کاروں کی رائے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ پھر دھاندلی اس وقت جتنی نظر آ رہی ہے چیزیں ہوتی ہوئی پاکستان تحریک انصاف کا جس طرح سے رستہ روکا جا رہا ہے کہ انہیں ایک چھوٹی سی کارنر میٹنگ بھی نہ کرنے دی جائے ان کا بندہ رہا ہو گرفتار ہو رہا ہو گرفتار ہو رہا ہو گرفتار ہو یہ صورتحال ہے اور آج جو کیا آئی جی پنجاب نے عدالت میں کھڑے ہو کر آن ریکارڈ کیا بتایا انہوں نے خدیجہ شاہ کے معاملے میں انہوں نے کہا جی میں تو نہیں بتا سکتا کہ ہم بزید کتنی بار کس طرح سے گرفتار کریں گے ہمارے سامنے کوئی چیز آئے گی تو ہم گرفتار کریں گے چیزیں آتیر جا رہی ہیں اب انہوں نے ایف آئی اے نے گرفتار کر دیا ٹویٹ پر نو نومبر والے ٹویٹ پر تو یہ سلسلہ جاری رہے گا تو عدالتیں بھی اس پہ ہاتھ کھڑے کر دی ہیں عدالتیں بے بس ہیں ہمارے سامنے لیکن اس کوانٹیٹی کے ساتھ بھی اگر الیکشن ہوتے ہیں ٹرن آؤٹ اچھا ہوتا ہے تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا رستہ روکا جا سکے تو اب آگے عدالت عظمہ کہتی ہے کہ تمام ضرورتیں پوری ہونے کے بعد الیکشن کمیشن انتخابی شیڈیول کا اعلان کر دے ڈیٹ کا تو اعلان ہو گیا یعنی پھر وہ شیڈیول بھی آ جائے کہ اس تاریخ کو کاغذات نامزد کی جاری ہوں گے وصول کیے جائیں گے اس تاریخ تک جمع کیے جائیں گے پھر اس کے بعد اعتراضات ہوں گے عزرداری جانچ پرتال مختلف چیزیں حتمی فہرستوں کا آویزہ ہونا سب کچھ یہ ہو جائے گا تو اس کے بارے میں بھی اب شیڈیول جاری کر دیا جائے یہ عدالت کی جانب سے کہا گیا ہے انتخابات کا معاملہ فریقین کی رضا مندی سے حل ہو چکا ہے عوام کو منتخب نمائندوں سے دور نہیں رکھا جا سکتا یہاں قاضی فائزہ صاحب نے بہت اہم بات کی ہے وہ کہتے ہیں امید کرتے ہیں ہر ادارہ پختگی اور سمجھ کے ساتھ چلے گا امید کرتے ہیں ہر ادارہ پختگی اور سمجھ کے ساتھ چلے گا اس میں الیکشن کمیشن کی بھی بات ہو رہی ہے اس میں اسٹابلشمنٹ کی بھی بات ہو رہی ہے اس میں خود عدلیہ کی بھی بات ہو رہی ہے اور اس میں نگرا حکومت کی بھی بات ہو رہی ہے سپریم گورڈ نے یہ کہا کہ غیر آئینی طور پر اسیملی تحلیل کرنا غداری کے زمرے میں آتا ہے اب یہاں میری اپینین والی بات ہے حیران کن طور پر صدر کے پاس اسیملی تحلیل کرنے کا اختیار نہیں تھا لیکن انہوں نے کی جبکہ صدر کے پاس تاریخ دینے کا جو اختیار تھا وہ استعمال نہیں کیا گیا یہاں میری ایک رائے تھی کہ یہ تو تحلیل کرنے کی سمری سی ایم بھیجے گا گورنر کو پی ایم بھیجے گا صدر کو یہ طریقہ ہے ان کے پاس کا اختیار ہے پھر میں نے کچھ باہری نے قانون دوستوں سے رائے لی اور بیلسٹر ابوزر سلمان نیازی صاحب نے بات اور آسان کر دی انہوں نے ٹویٹ کیا اور بتایا کہ جب یہ سمری پہنچ جاتی ہے تو گورنر پر یا پریزیڈنٹ پر بائن نہیں ہے کہ وہ اس پر عمل درامت کریں سائن کریں اپرووڈ یا اگر وہ سائن نہیں کرتے سائن نہیں کرتے تو پھر ایک مدت ہے اور اس مدت میں اٹھالیس گھنٹے میں وہ خود با خود از خود اپرووڈ تو اس میں ان کا کردار ہے ہی نہیں تو یہ جو چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں ماہری نے قانون نے بھی اتفاق کیا کہ یہ بات درست نہیں ہے اس حوالے سے جو ان کے پاس آئے گا اس پر ان کو عمل درامت کرنا ہے چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ مزید ناراض بھی ہوئے وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی چینل نے پٹی چلائی جو نیجے ٹکر چلتا ہے بریکنگ کا کہ انتخابات ہوں گے یا نہیں تو ایکشن ہوگا یعنی مائٹ لے گے کوئی پہنچ گیا کسی کے پاس انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے کیا لگتا ہے انتخابات ہوں گے تو چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں ایکشن ہوگا وہ یہ کہتے ہیں کہ میڈیا نے انتخابات سے متعلق شکوک و شبہات پیدا کیے تو وہ آئین کے خلاف فرضی کے مرتقب ہوں گے کسی چینل نے پٹی چلائی کہ انتخابات ہوں گے یا نہیں تو ایکشن ہوگا اگر کسی میڈیا ہاؤس نے الیکشن سے متعلق ابحام پیدا کیا تو الیکشن کمیشن پیمرا کو شکایت کرے گا وہ یہ کہتے ہیں کہ میڈیا والے مائک پکڑ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ انتخابات کے نقاد میں شبہ ہے اگر کسی کے دماغ میں شک ہے تو رہے لیکن عوام پر اثر انداز نہ ہوں میڈیا والے بتائیں کہ جھوٹ بولنا ان کا حق تو نہیں ہے میڈیا کی آزادی آئین میں دی گئی ہے ہم میڈیا کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے کسی میڈیا والے کو انتخابات پر شبہات ہیں تو عوام میں نہیں بولے گا ہاں مگر اپنی بیوی کو بتا سکتا ہے چیف جستر صاحب یہ کہہ رہے ہیں ہمارے بعض دوست یہ کہہ رہے ہیں کہ اب عارف علوی صاحب جنہوں نے اپنا اختیار استعمال نہیں کیا ان کو چاہیے کہ اپنے موہ پہ تھپڑ ماریں تھپڑ مار کے اپنا موہ لال کر لیں اور انہوں نے انہیں سپریم گورڈ کو بتانا پڑا کہ آپ صدر ہیں آپ کے پاس اختیار ہے یہی دوست ہمارے ڈنڈی گیا مارتے ہیں یعنی آپ یہ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ نہیں چپ کر کے بیٹھو تم سے تو ملنگے بھی نہیں تمہارا تو اختیار بھی نہیں ہے تم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے یہی بات نون لیگ نے گھنڈا گردی کے ساتھ کی یہی بات نگرا حکومت نے کی تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب غداری کا آرٹیکل صدر پاکستان پر تو لگا سکتے پاکستان کے سب سے بڑے آئینی احدیدار پر لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب الیکشن کمیشن سے پوچھیں گے کہ آپ نے کیا کیا اس سب سے بڑے آئینی احدیدار کے ساتھ نگرا حکومت سے پوچھیں گے کہ اس سب سے بڑے آئینی احدیدار نے الیکشن کمیشن کی جانب سے رائے آ جانے کے بعد بلکہ فیصلہ سنا دینے کے بعد آپ سے رائے مانگی اور آپ نے کہا الیکشن کمیشن ٹھیک کہہ رہا ہے اب ہم بتا رہے ہیں کہ آپ بھی غلط تھے الیکشن کمیشن بھی بتا تھا تو یہ جو ہماری دوست کریں نا مولال کرنے ان دوستوں سے عرض ہے کہ حمد کریں چیف جسٹ صاحب سے کہیں اور آپ کی چیف جسٹ صاحب سنتے بھی ہیں کہ ذرا تھپڑ ماریں اور مولال کریں الیکشن کمیشن کا نگرا حکومت کا مولال کریں اور اگر نہیں کرنا یہ کام نہیں کرنا تھپڑ مار کے مولال کرنے کا تو اپنی اہلیہ کو بتا دیں محترمہ کو کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ ان کا تھپڑ مار کے مو لال کر دوں یعنی ہم یہ بات نہیں کر سکتے کہ انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے آپ یہ دیکھئے کہ غیر قانونی غیر آئینی نگران ناجائز زائد المیاد حکومت پنجاب میں خیبر پختونخواہ میں اور وہ حکومتیں اور یہ کاکڑ سرکار یہ انتخابات سے پہلے بیورکریسی کے انکرمنٹ بھی لگا رہے ہیں تبادلے بھی کر رہے ہیں یہ ترقیاتی کام بھی کروا رہے ہیں جو ان کو اختیار ہی نہیں ہیں اور قاضی صاحب اس پر بات نہیں کر رہے ہیں جس طرح سے ایک جماعت کی ایسی کی تیسی کر کے رکھ دی گئی ہے تو ان کے رکھ دیا گیا ہے قاضی صاحب اس پر بات نہیں کر رہے تو وہ جماعت کیا کرے وہ بھی اپنی اہلیہ سے کہہ دے کہ ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے اس پر اب ہم کیا کرے کیونکہ عدالت نے ہمیں یہ اختیار بھی نہیں دیا ہمیں تو عدالت کیا دیتی ہے کہ اگر آپ ٹریس کانفرنس نہیں کریں گے تو وہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے تو یہ بھی اپنی بیوی سے بات کر لیں کہاں جائیں کس سے بات کریں کیسے کریں یہ طریقہ کار بھی عدالت بتا دے یعنی ہم ایک نگران وزیرعالہ کو محسن نقوی کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ پہنچا ہے اپنے سسر شہید اشرف مارت پولیس آفیسر تھے ان کی قبر پر اور قبرستان میں پہلی بار دیکھا ہے میں نے پہلی بار دیکھا ہے اور وہاں پر لال کاپٹ بچھا دیے گئے ہیں ہم نے ایسی بےہودگی دیکھی ہے اور وہ نگران وزیرعالہ جو غیر قانونی غیر آئینی ناجائز نگران وزیرعالہ ہے وہ اس وقت اختیارات کا ایسے استعمال کر رہا ہے اتمنان کے ساتھ کر رہا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی نہیں کر رہا کہ یار یہ تم پھر اپنی بیوی کوئی بتا دو لیکن یہ بھی نہیں ہو رہا تو چیف صاحب بالکل ٹھیک ہے جو آپ کر رہے ہیں کر رہے ہیں کیجئے لیکن ذرا سا آپ سے درخواست ہے کہ اگر آرے فلوی کے اتنے پرانے فیصلے پر جس میں ایک آرٹیکل پانچ فواد چودری نے بتایا اس پر قاسم سوری نے رولنگ دیا اور عمران خان نے بھیج دی سمری اور آرے فلوی نے اس بھیجی گئی سمری پر جو ان کے لیے بانڈنگ تھا عمل درامت کر دیا تو پھر ذرا اس طرف بھی جائیے اور وہاں فیصلہ کر لیجئے کیونکہ آپ کی رائے ماہرین قانون کی مطابق اس حوالے سے درست نہیں ہے اور جن لوگوں نے اس صدر کا رستہ روکا ان کو سزا دے دیجئے تاکہ لوگوں کو لگے کہ اس ملک میں عدالت ہے عدالت اپنا فیصلہ کر رہی ہے انتخابات اس وقت اس حال میں اس طرح سے ہوتے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف اس طرح سے بھی الیکشن لڑ لیتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کو انتخابات ہرانا تقریباً ناممکن ہے بہت سے لوگ جو کہتے ہیں کہ نہیں جی اب کون جیتنے دے گا تو یاد کیجئے مجیب جیتا تھا مجیب جیتا تھا نہ میڈیا تھا نہ سوشل میڈیا تھا نہ اس طرح کی عدالتیں تھیں لیکن مجیب جیتا تھا تو ووٹر نکلنا ضروری ہے اسلامی جمہوری اتحاد بنا تھا محترمہ بن نظیر بھٹو کے خلاف سب متحد ہو گئے تھے نہ پرائیوٹ میڈیا تھا نہ سوشل میڈیا تھا نہ اس طرح کے حالات تھے لیکن محترمہ بن نظیر بھٹو کا رستہ نہیں روکا جا سکا تھا یہ تو ایک مختلف دور ہے اس مختلف دور میں اگر کسی بھی چیز کو کوئی بھی خاطر میں نہیں لارا پھر بھی اپنے فیصلے کر رہے ہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ووٹرز ٹرن آؤٹ بڑھائیں باہر نکلیں ووٹ ڈالیں تو پھر آپ کا رستہ روکنا تقریباً ناممکن ہے اس بات کو یقینی بنائیں آپ کہ آپ نکلیں ووٹ ڈالیں ایک حد تک منیج کیا جا سکتا ہے اس حد سے آگے جا کر انتخابات کو کسی بھی چیز کو منیج کرنا تقریباً ناممکن ہے یہ ہم سترہ جولائی کو پنجاب میں جب بیس سیٹوں کا فیصلہ ہو رہا تھا تب بھی دیکھ چکے ہیں ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں